خبروں میں بنی رہنی کے لیے بیل آئیکون دبائیے اور ای بی پی نیوز کو سبسکرائب کیجئے دیش کی نظر آیودھیا نگری پر کیونکہ یہی کا بیواد ہے جو آج سلجنے والا ہے اور ایسے میں ہنمان گڑی میں موجود ہیں ای بی پی نیوز سمباداتار رنویر رنویر ذرا اپنے آس پاس کا محول دکھائیے اور بتائیے آیودھیا کس طریقے سے انتظار کر رہا ہے اور کیا تیاری آیودھیا کی آج کس فیصلے کے لیے رومانہ پورا دیش کچھ بھی سوچ رہا ہو لیکن آیودھیا میں پوری طرح سے شانتی ہے میں موجود ہوں ہنمان گڑی میں اور آپ کو سب سے پہلے دکھاؤں گا وہ لینڈمارک جو آیودھیا کی ایک طرح سے پہچان ہے اور اس جگہ پر سرکشا ویوستہ بہت کڑی ہے اس میں کوئی سندہ نہیں ہے لیکن اگر آس پاس کا محول دکھاؤں اپنے کیمرمن پریم سن کو کہوں گا کہ وہ کیمرہ گھمائے اور دکھائیں کہ پورے رستے میں آپ دیکھیں لوگوں کی جو چہل قدمی ہے وہ بلکل آسانی سے ہو رہی ہے جو پرشاد کی دکانے ہیں آس پاس وہ کھلی ہوئی ہیں اور ساتھ ہی الگ الگ جو باقی دکانے ہیں ان کے بھی کھلنے کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہو چکا ہے میں آپ کو تھوڑا آگے لے کے چلوں گا اور دکھاؤں گا کہ آپ دیکھیں کہ یہاں پر جو ہنمان گڑی میں چڑھائے جانے والا جو پرشاد ہے وہ بکتا ہے وہ ساری دکانے کھلی ہیں لوگ آرام سے ٹہل گھوم رہے ہیں تناؤں بلکل بھی نہیں ہیں لوگ دیکھیں آسانی سے گھوم رہے ہیں اس طرف پھول مال آئے وغیرے رکھی ہیں پرشاد کی دکانے اور بلکل سامنے پورا یہ جو رستہ ہے اور یہ سب سے سمیدن شیل علاقہ ہے آپ کو بتاؤں ہنمان گڑی اور یہاں سے ٹھیک پیچھے کے طرف رام جن بھومی کا وہ پریشار ہے جس کو لے کر یہ پورا بیواد ہے آج فیصلہ آنا ہے اور پیچھے کے طرف کچھ لوگ کھڑے ان لوگ سے بات کریں گے آپ لوگ لوکل ہیں آج فیصلہ آنے والا ہے صبح سے آپ لوگ ٹہل گھوم رہے ہیں کوئی دکت کوئی پریشان نہیں سر کوئی دکت نہیں بہت سان ماہول یہاں کام آرے یہاں جو فیصلہ آئے گا سب کو منظور ہو جی سر سب کو بہت خوشی خوشی اڈیا کیا کہے گی اڈیا سب پورا سہیوگ پورا سامت ہم لوگ ہیں جو بھی آئے گا بلکل سب لوگ مانیں گے بھائیچارہ بنا جائے گا بلکل مہارکیوں نہیں مانا جائے گا بھائی آپ مہارات جی بتائیے ٹھیکا ویکر لگائے ہوئے ہیں ایک دم بڑیاں ہیں آہ ایک دم منجور ہوگا جس کے بھی پکش میں آئے گا سب سوئی کار ہے پورا ہنوان جی کے قریب سے سب سوئی کار ہے بتائیے آپ لوگ بھی خوب درشن کر کے آ رہے ہیں بھائی سر ہم سب درشن نہیں ہیں کہ نیوازی ہیں پورا بسواس سپریم کروٹ کا جو بھی فیصلہ آئے گا گنگا جمنا کی تحجیب جیسے اودھیم پہلے تھی ہائے اور ہمیں سب بنی رہے گی آپ لوگ بتائیے آپ لوگ سب لوگ یانگ ہیں آپ بتائیے کوٹ کا جو بھی فیصلہ بہت لمبا فیصلہ ہے انتظار اب ہو رہا ہے اور جو بھی فیصلہ ہوگا سہمت ہیم لوگ اس سے سب اپیل کریے کہ سب لوگ شانتی بنایا رکھیں گے جی سر سب لوگ شانتی بنایا رکھیں گے اور سپریم کوٹ کا یہ فیصلہ آنا چاہیے کیا چاہیے وہ چھوڑی ہے آپ بتائیں سر یہ سربوچ نیالے کا فیصلہ ہے اور سربوچ نیالے دیش کی سب سے بڑی نیالے ہے اس کا سممان کرنا ہمارا کرتب ہے اور دائی تو بنتا ہے کسی کے پچھ میں فیصلہ آئے یہ دائی تو بنتا ہے اور بھارت کے سبھی ناغریک ایک ہیں ہم لوگ ایک ہیں ہم لوگ اس فیصلے سہمت ہے اس میں کوئی ہم لوگ تکلیف نہیں ہے دیکھیں کتنی اچھی بات ہے کہ جتنے بھی عیدیہ واسی ہیں بچی رہنی چاہیے پھر سے آپ کو آگے کی طرف لے جاؤں گا اور دکھاؤں گا کہ سرکشہ کے انتظام کس طریقے کے ہیں میں لگتار رات میں جب سے یہ فیصلہ ہوا کہ آج فیصلہ ساڑھے دس بجے آنے والا ہے میں عیدیہ میں بیتے کچھ دنوں سے ہوں اور تب سے میں عیدیہ کی انہی سڑکوں پر گھوم تہل رہا ہوں اور دیکھیں ادھر بھی پولیس کے جوان آ رہے ہیں بلکل سامنے کی طرف آپ دیکھیں بائیک پر پولیس کے جوان ہیں اور پیچھے بھی پولیس کی گاڑیاں جو ہیں وہ گھوم رہی ہیں یہ دیکھیں جپسی میں پیرا ملٹری کے جو جوان ہیں وہ بیٹھ کر جا رہے ہیں تو سرکشہ کا گھیرہ بہت کڑا ہے پیچھے کے طرف آپ دیکھیں کہ بیریکیٹنگ لگی ہے ہرمان گڑی جانے والا رستہ ہے اور مہراج جی آپ سے بات کروں گا کرپاتری جی مہراج ہیں آج جو فیصلہ آ رہا ہے کیا سندیش دیں گے دیشواسی بہت اچھا فیصلہ جو بھی آئے ہندو پچھ میں آئے ہم نیمیدن کرنا چاہتے ہیں کہ آپ سے صحرد بنائے رکھیں تاکہ بشو میں ایک مثال جائے کہ ہندوستان کے ہندو مسلمان ایک ہیں اور ہم تو ہنمان گڑھی گئے ہنمان سے پراتھنا کیے ہیں کہ ہنمان جی جا آپ کے ہاتھ میں آپ بچا نہیں کر سکتا ہے آج جی بتائیے درشن کر کیا ہے کوئی دکت پریشانی نہیں درشن کوئی دکت نہیں ہوئی ہے ہنمان جی دربار میں کچھ پلیس پرشانسان روک رہے تھے ہم نے کہا ہم سادھوں ہیں آئی ڈی و آئی ڈی چیک کر کے جانے ہم سے تو گھر آئی ڈی بھی نہیں پوچھا لیکن یہ ٹھیک پہچان جاتے ہیں کون فرجی سادھو ہے کون جنر سادھو ہے ہمیں ہی رہنے والے ہیں باقی بلکل ایوڈیا روز جیسے صبح اٹھتی ہے آرام سے گھومتی پھرتی ہے سب ایسے میں سرجو کنارے بھی گیا تھا وہاں بھی شامان ہے پولیس پرشانسان ہم لوگوں کو شہیوگی کر رہا ہے پریشان نہیں کر رہا ہے سب اچھے سے ہیں بس پراتھنا یہی ہے کہ ساڑھے دس بجے ہندو مسلمان مل کر کے اگر فیصلہ پچھ میں آوے تو بھی خوشی مناوے اور فیصلہ پچھ میں آوے تب بھی خوشی مناوے ہندو مسلمان ایک دوسری میں گلے ملیں رغمپتی راگھو راجہ رام دیکھیں بھگوہ چولے میں کتنا اچھا سندیج دے رہے ہیں کہ فیصلہ پکش میں آئے تو بھی خوش رہے اور فیصلہ بھی بکش میں آئے تو بھی خوش رہے تو میں ایک بار پھر سے دکھاؤں گا کہ سیکیورٹی کے ارنجمنٹس کس طرح کے ہیں اور آپ دیکھیں کہ بیریکیٹنگز لگئی ہیں بیریکیٹنگ پہلے لوہے کی ہے اور لوہے کی بیریکیٹنگ کے بعد بانس کی بیریکیٹنگ لگائی گیا ہے اور اس کے بعد پھر ٹرپل لیئر یہاں پر سیکیورٹی ہے پیچھے کے طرف بھی بانس کی بیریکیٹنگ یعنی ہنمانگڑی جانے کا جو رستہ ہے وہ یہاں سے جو مین رستہ جا رہا ہے اس کو بند کیا گیا ہے اور بگل کا جو رستہ ہے وہ رستہ وہاں سے کھلا میں آپ کو دکھاؤں گا کیسے لوگ درشن کرنے جا رہے ہیں اور آ رہے ہیں آپ دیکھیں کہ شردھالو جو ہیں آپ لوگ کہاں سے درشن کر کے آ رہے ہیں ہنمانگڑی سے آ رہے ہیں درشن آسانی سے ہوگا آرام سے ہوگا کوئی دکھت پریشانی کوئی دکھت پریشانی ہاں سے آئے ہیں میں تو آرام سورت سے گزرات سے یہاں عدیہ کا محول کس طرح ہے ایک دم بڑی آسانتی ہے کوئی دکھت نہیں ہے آپ بتائیں گھوم کیا ہے آپ بتائیں مہم آج فیصلہ آنے والا ہے بھومی بیباد کو لے کر کیا ہوں جی کے ستھا سے بہت اچھا فیصلہ آئے گا اور بلکل سامنے دکھاؤں گا یہ وہ رستہ ہے جہاں سے ہنمانگڑی مندر جانے کے لیے پرشاشن نے لوگوں کو جگہ دی ہے اور کوئی بھی یہاں سے اندر آ جا سکتا ہے دیکھیں دکانیں بلکل سامانے طریقے سے کھلی ہیں یہ مٹھائی کی دکان ہے یہاں کھلی ہوئی ہے اور ساتھی جو پرشاشن کے لوگ ہیں وہ یہاں پر کھڑے ہیں اور ہم بھی آپ کو یہاں پر لے کے جائیں گے اور دکھائیں گے سب سے پہلے آپ دیکھیں گلیس کی جوان کی سطح سے بائک پر یہاں پر گشت کر رہے ہیں چار چار بائک پر جوان ہیں اور اندر جو گلیارہ ہے ہنمانگڑی جانے کا رستہ ہے وہاں آپ دیکھیں بلکل آسانی سے کوئی بھی جا سکتا ہے کوئی بھی آ سکتا ہے اور لوگ یہاں پر دھرمشالوں میں رکے ہوئے ہیں تو ہنمان مندر یہاں بھی ایک ہے رامی کے بھجن چل رہی ہے اور آپ اندر کے طرف دیکھیں آسانی سے لوگ درشن پوزن کر رہے ہیں تو بلکل سامان نیستیتی ہے جیسے آیودھیا روز صبح سو کر رکھتی ہے اسی طریقے کا محول ہے اور یہاں ہنمانگڑی مندر کے میں گیٹ کی طرف آپ کو لے کے جاؤں گا اور دکھانے کی کوشش کروں گا کہ یہاں کا کیا انتظام ہے بلکل دیکھیں یہ مندر کے میں مکھ دروازے کے طرف آ رہا ہوں اور یہاں بھی جو مٹھائی کی پرشاد کی دکانے ہیں وہ کھل چکے ہیں اور بہت آسانی سے لوگ یہاں آ جا رہے ہیں درشن پوزن کر رہے ہیں تو پوریہ یودھیا اس وقت شانت ہے میں بلکل ہنمانگڑی مندر کے دروازے پر آ چکا ہوں مکھت جو دروازہ ہے اور یہاں آپ کو دکھاؤں گا کہ کیا محول ہے دیکھیں روز کی طرح صبح کس طرح سے درشنارتھی جو ہیں وہ درشنارتھی آ جا رہے ہیں پھول مالا بکرا ہے یہ بتائیے آج کا محول کیا ہے صبح سے روز جیسے لوگ آتے ویسے آ رہے ہیں نہیں ویسے آنے نہیں دیا جا رہا ہے کیونکہ سائے راستوں پر جاچ ہو رہی ہے لیکن آ رہے ہیں لوگ درشنارتھ اپنا آدھار کار دکھا کر کے آپ آ سکتے ہیں درشن کرنے آ سکتے ہیں جو ڈیلی والے ہیں وہ آ ہی رہے ہیں اور نہ کوئی واہن آنے دیا جا رہا ہے نہ کسی کو باہری بکتی کو آنے دیا جا رہا ہے مالے والے آپ لوگ اور جو بھی آ یودھیا لوگ آتے ہیں راملالہ کا درشن کرنے وہ ہنوان گھڑی ضرور آتے ہیں اور آپ دیکھئے کہ روز کی طرح لوگ یہاں پر ہیں درشن کر رہے ہیں آ رہے ہیں جا رہے ہیں یہ ضرور ہے کہ آئی ڈیز چیک کی جارہی ہیں اور وہ بہت ضروری بھی ہے ہم بھی اس کا سمرتھن کرتے ہیں یہ لوگ کہاں سے آیا ہم کسی نگر جیلی سے آئے ہوئے ہیں ہاٹا ہاٹا کسی نگر تو یہ بتائیے آج جو فیصلہ آنے والا ہے کسی کے بھی پکشبے ہیں سب لوگ مانیں گے سب شانتی سے رہیں گے دیکھئے بھارتی سمیدان کے انروپ ہمارا دیس دھرم پکچھ راج ہے اور فیصلہ جو بھی آئے گا ماننی اچھے نیا لے کہ شاری دھرموں کو لوگ کو ماننا ہے اور ہم امید کریں گے کہ یہاں کے لوگ سب سے پہلے میرا دیس ہے اس کے بعد کوئی دھرم آتی ہے پہلے میرا دیس پر اچھی ترہے گا اس کے بعد میرا دھرم بہت اچھی بات کر رہے ہیں تو دیکھئے ہنوان گڑی مندر کے میں سامنے موجود ہوں اور آپ تھوڑا آگے آپ کو لے کے چلوں گا جو راستہ رام جن بھومی پریسر کی طرف جاتا ہے اس راستے پہ بھی آپ کو دکھانے کی کوشش کروں گا کہ کس طرح کا محول ہے بلکل آئی ادھیا نومل ہے میں کئی بارے ہاں آئی ادھیا جو رام جن بھومی پریسر کی طرف جا رہے ہیں اور یہ ہم اب آپ کو لے کے چل رہے ہیں اس رام جن بھومی پریسر کی رستے میں جہاں پر بیوادت بھومی ہے اس طرف نہیں جائیں گے جہاں پر بھومی ہے کیونکہ وہاں رسٹکشنز ہے اور ہم بھی اس رسٹکشن کو فالو کرتے ہیں ہم آگے نہیں جائیں گے لیکن جہاں تک جا سکتے ہیں ہم آپ کو دکھانے کی کوشش کریں گے دیکھیں بلکل سامنے جو پولیس کے جوان ہے وہ چلتے جا رہے ہیں آگے بھی ہمیں پولیس کی بیریکیٹنگ دکھائی دے رہی ہے لیکن یاتریوں کو کسی طرح کی کوئی روک نہیں ہے لگاتار یہاں پر یہ دیکھیں ایک اور پولیس کے جوان ہے جو یہاں پر گزر جا رہے ہیں آگے کے طرف تو لگاتار گشت ہے یاتری ہے آرام سے درشن پویجن کر رہے ہیں تو ہم رام جن بھومی پریسر کے تو دیکھیں جس طرح سے دکانے کھلتی ہیں روز کی طرح دکانے کھلنا شروع ہو چکے ہیں صبح کا سوہ سات بجرا ہے اور سوہ سات بجے جو محول عام طور پر عیدیہ میں ہوتا ہے ویسا ہی ہے بدلاو صرف ایک ہے کہ یہاں پر جو سرکشہ کے انتظام ہیں وہ بدلے ہوئے ہیں دیکھیں اگر وجن تولنا ہو وہ بھی کر سکتے ہیں کھلونے کھریدنا ہو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں تو تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے عیدیہ میں جس کو لے کر یہ کہا جائے کہ آج کچھ الگ ہے سرکشہ کے انتظام کڑے ہیں میں بلکل اب رام جن بھومی کہ اس انٹری پوائنٹ کے پاس پہنچ رہا ہوں جہاں سے بلکل تھوڑی دور پر وہ بیوادت پریسر ہے جس کو لے کر تھوڑی دیر میں سپریب کورٹ فیصلہ سنائے کا تو آپ دیکھیں وہاں بھی کس طرح کے سرکشہ کے انتظام ہیں تو لگ بھگ ہنوان گڑی سے آدھا کلومیٹر آگے میں آ چکا ہوں اور یہاں بھی آپ دیکھیں کہ لوگ آسانی سے آ جا رہے ہیں کسی کو کوئی دکت پریشانی نہیں ہے تو آج پورے اتر پردیش میں دارہ 644 لگائی گئی ہے سکول کالجز بند کیے گئے ہیں اور اس کے بیچ میں جو انتظام ہیں سرکشہ کے وہ نہ صرف حیوہدھے ہمیں بلکہ پورے اتر پردیش میں بڑھائے گئے ہیں تو یہ سیکیورٹی کا چیک پوائنٹ ہے جہاں پر آگے کے طرف رام جن بھومی کا مکھے مارک دیکھیں بورڈ لگا ہوا ہے تو یہاں پہ بہت کڑی سرکشہ بیوستہ ہے اور یہاں سے آگے کے طرف رام جن بھومی کا وہ جگہ ہے جس کو لے کے فیصلہ آنا ہے تو آج کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے جتنے بھی لوگ یہاں آ رہے ہیں ان کو آنے جانے دیا جا رہا ہے تو اس کے آگے ہم بھی نہیں جانا چاہتے ہیں کیونکہ روک ہے اور آپ دیکھیں شیرام جن بھومی مکھے مارک یہاں سے تھوڑی دور پر ہے اور جو ٹائمنگ ہے اس ٹائمنگ کے حساب سے جتنے بھی شردہ لوں آ رہے ہیں ان کو درشن کرنے دیا جا رہا ہے تو یہ انتظام ہے آجدھیا میں دیکھیں سرکشہ کے جوان مستید ہیں اور یہاں پر درشن آلتھیوں کو ان کو ضرور رکھا ہے